عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے عقیدہ کیسا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ذاتِ باری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ کے بارے میں اس کا نظریہ صحیح ہو اس کا نظریہ ایسا نہ ہو جیسا یہاں ہند کے اندر آپ کئی لوگوں کا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ عرص پر بیٹھا ہوا ہے یعنی اس کے لئے جسم اور جسمانیات کا نظریہ جنہوں نے رکھنا شروع کر دیا نہ عقیدہ ایسا نہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا حق ہے ذاتِ باری کے بارے میں ویسا عقیدہ ہو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسی علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب انبیاء کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتا ہو اور حضور برنور سید العالمین صلی اللہ علیہ و بارک وسلمہ کو اللہ کا آخری نبی آخری رسول مانتا ہو یہ سارا کا سارا ایمان کا عصہ ہے کہنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی رسالت سے متعلق حضور کی ذات سے متعلق ایسے گندے عقیدے نہ لے کر آئے جیسے بات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو تو علم کی بات آئے تو کہتے دیوار کے بیچے کا بھی پتہ نہیں تھا اختیار کی بات آئے تو کہتے ہیں حضور کے بات تو اتنا بھی اختیار نہیں جتنا ہماری اللہ ٹھیک ہمیں فائدہ دیتی ہے حضور تو ہمیں اتنا فائدہ بھی نہیں دے سکتے نہ ہی اس کا عقیدہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات کے بارے میں ایسا ہو کہ جنابے والا جب سرکار کی بات آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات کا تذکرہ آئے اور وہاں اس کو شرک نظر آنے لگے سمجھاری کہ نہیں اس کو وہاں شرک نظر آئے ایسا عقیدہ نظریہ حضور کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اصحاب کے بارے میں اس کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم کے بارے میں عثمان غنی کے بارے میں مولا علی شرک خدا رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اور دیگر حضور کے سارے اصحاب کے بارے میں اس کا عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو آلِ بیعت کے بارے میں بھی اس کا نظریہ ٹھیک ہو اولیاء امت کے بارے میں بھی اس کا نظریہ عقیدہ ٹھیک ہو تو اب جا کر ان اللزین آمنوں کی صفت میں داخل ہوا ہے اب ہے اب ایمان لائے ہے اب ایمان لائے ہے یہ ہے پہلی کٹا گری ایمان لانے کے بعد اب دوسرا ملالہ اس کا کیا ہے قرآن عزیز کہتا ہے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اب نیک عمل بھی کرے اب نیک عمل بھی کرے عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اب عمل بھی اس کا درست ہونا چاہیے عمل کیسا ہو فرمائے عمل اس کا فرائض کے بارے میں یعنی نمازیں بن جگانا فجر زور اصر مغرب عشاء یہ پہلا ملحلہ پھر روزے کے بارے میں زگاہت کے بارے میں حاج کے بارے میں دیگر جو فرائض درجے کی چیزیں ہیں ان کا پابند ہو فرائض کا پابند ہو اور پھر اس کے بعد جو واجبات درجے کی چیزیں ہیں مثال کے دور پر نمازیں ویتر ہے یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں واجبات میں آتی ہیں ان کا پابند ہو موسیقی